بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں نامان ایدر اور آپ کا میرے اس چینل امیزنگ ورلڈ میں ایک بار پھر سے ویلکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے خطرناک ترین ریلویٹ ٹریکس کے بارے میں بتاؤں گا دوستوں ٹرین پر سفر کرنا تو سبی کو پسند ہوتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ خطرناک ترین ریلویٹ ٹریکس کے بارے میں جن پر آپ کبھی بھی بھول کر بھی نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ ان ریلویٹ ٹریکس پر سفر کرنا موت کے رستے پر سفر کرنے کے برابر ہوتا ہے چلیے باتوں سے میں آپ کا زیادہ ٹائم ویس نہیں کروں گا اور چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو پر دوستوں ارجنٹینہ میں بنا یہ ریلویٹ ٹریک دنیا کے خطرناک ترین ریلویٹ ٹریکس میں سے ایک ہے اس ریلویٹ ٹریک کو ٹرین ٹو دا کلاؤڈز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریلویٹ ٹریک سطح سمندر سے تیرہ آزار آٹھ سو پچاس فیٹ اونچا بنا ہوا ہے یہ ریلویٹ ٹریک تقریباً انیس سو اٹھالیس میں بنا تھا اور اس کو تیار ہونے میں تقریباً ستائیس سال لگے تھے یہ ٹریک اکیس ٹرنلز اور امنتیس بریجز کو کراس کرتے ہوئے آخر کار اپنی منزل تک پہنچتا ہے جس سب سے اونچے بریجز سے یہ ٹریک گزرتا ہے وہ بریجز سطح سمندر سے تیرہ آزار آٹھ سو پچاس فیٹ اونچا ہے یہ ٹرین سرویس دنیا کی پانچویں سب سے اونچی ٹرین سرویس ہے اتنے اونچے بنے ٹریک کی اوپر سے جب ٹرین گزرتی ہے تو اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں نمبر فور جولٹان لوب ریل روڈ دوستو امریکہ کی سٹیٹ کولورادو میں واقعہ یہ ٹریک تین فیٹ نیرو گیج کا ہے صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ ریلوے ٹریک بہت زیادہ چرچہ میں رہتا ہے یہ ریلوے ٹریک زیادہ تر دو پارڈوں کے درمیان بنا ہوا ہے اس ریلوے ٹریک کی تعمیر سن انیس سو سے پہلے کہیں ہوئی تھی لیکن کچھ حادثات کی وجہ سے انیس سن سن تالیس میں اسے بند کر دیا گیا تھا لیکن دوبارہ اسے مرمت کرنے کے بعد انیس سن چوراسی میں دوبارہ اس کا آغاز کر دیا گیا یہ ریلوے ٹریک سیون پنٹ ٹو کلومیٹر لمبا ہے اور چھے سو چالیس فیٹ اونچا ہے اس ریلوے ٹریک کے کچھ موڑ اتنے خطرناک ہیں کہ اس میں بیٹھے مسافر انتہائی خوف زدہ ہو جاتے ہیں ٹرین جب پارڈوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے تو اس وقت کا نظارہ دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک نظر آتا ہے اس کے بعد نمبر تھری ووپرٹل سسپنشن ریلوے جرمنی میری اس لسٹ میں یہ ریلوے ٹریک اپنی شاندار بناوٹ کی وجہ سے نمبر تھری پر ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے پہلا سسپنشن ریلوے سسٹم ہے یعنی کہ اس ٹریک پر ٹرینز لٹک کر چلتی ہیں یہ ریلوے سسٹم بہت زیادہ پرانا ہے اس کی سٹارٹ تقریباً انیس سو ایک میں ہوئی تھی جرمنی کے ووپرٹل علاقے میں چلائی جانے والی ان ٹرینوں میں تقریباً بیاسی آزار لوگ اس میں ٹرائول کرتے ہیں انیس سن نانوے میں یہ ٹرین ووپرٹل ندی میں گر گئی تھی جس کی وجہ سے پانچ لوگوں کی امبات ہوئی تھی اور اس کے علاوہ تقریباً پچاس لوگ شدید زخمی ہوئے تھے اس کے علاوہ اس ریلوے ٹریک کے ساتھ سال دوہزار آٹھ میں اور سال دوہزار تیرہ میں اور بھی ایک معمولی واقعات ہو چکے ہیں اس ریلوے ٹریک کی لمبائی تیرہ اشارہ تین کلومیٹر ہے اور یہ ندی سے تقریباً چالیس فیٹ انچی چلتی ہے یہاں کی سڑکوں پر زیادہ راش ہونے کی وجہ سے اور یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی ہونے کی وجہ سے یہاں پر انڈرگراؤنڈ ریلوے نہیں چلائی جا سکتی تھی اس لیے یہاں پر اس ہینگنگ ٹرین سسٹم کی شروعات کی گئی تھی ایسی ہی ٹرین اب دنیا کے کئی ممالک میں چلائی جاتی ہے جن میں جاپان سرفیرست ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں نمبر ٹو موسٹ کروڈڈ ٹرین آف بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی ٹرینز کو سب سے زیادہ خطرناک ٹرینز کہا جائے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی اور وہ بھی صرف ان کی اوورلوڈنگ کی وجہ سے اس ملک میں کسی بھی تیوار کے موقع پر ان کی ریلوے ٹرینز کے اوپر انتہا سے بھی زیادہ راش ہوتا ہے یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان ٹرینز پر سفر کرتے ہیں چاہے ان لوگوں کو میلوں تک اس ٹرین کے ساتھ لٹک کر ہی کیوں نہ جانا پڑے ان کے شہر ڈاکا کی ریلوے پولیس کے مطابق تقریبا پچھلے آٹھ سالوں میں یہاں دو آزار تین سو اکیس لوگ اس ٹرین کے سفر پر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں اسی حد سے زیادہ اوورلوڈنگ کی وجہ سے یہاں پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں کہ اس ٹرین کے سب سے آگے بیٹھے اس شخص کو ہی دیکھ لیں ریلوے ٹریک پر موجود ہلکی سی رکاوٹ کا جھٹکہ اس کے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے اتنے زیادہ حادثات کے ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اسی طرح مسلسل انہی ٹرینز کے اوپر اسی طرح سفر کیے جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں نمبر 1 ڈالش ریلوے ٹریک آف انگلینڈ یہ خطرناک ترین ریلوے ٹریک انگلینڈ کے باقی شہروں کے ریلوے ٹریک کو آپس میں جوڑتا ہے یہ ریلوے ٹریک 1875 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے بعد آج تک اسے ہزاروں مرتبہ ریپیر کیا جا چکا ہے سمندر کی خطرناک ترین لہروں کی وجہ سے یہ ریلوے ٹریک زیادہ تر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے اور کئی مرتبہ ان لہروں کی وجہ سے اس کے نیچے کی زمین کھسک چکی ہے اس علاقے میں طوفان کا آنا تو بہت ہی معمولی بات سمجھی جاتی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس علاقے کی سمندر کی لہروں کا مزاج کسی بھی وقت بدل سکتا ہے اور اس ٹریک پر چلنے والی ٹرین کو آسانی کے ساتھ بہا کر اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں انجینئرز کے مطابق اس ٹریک کی ٹوٹ پوٹ کسی بھی وقت کسی بڑے حدثے کا شکار ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا شکریہ اللہ حافظ